غزنوی خاندان کا تختہ گیارہ سو اٹالیس یعنی گیارہ سو چھے سے گیارہ سو اٹالیس میں غوری خاندان نے اُلٹ دیا محمد غوری کو سلطان غیس الدین جو کہ محمود غوری کا بائی تھا نے غزنی کا گورنر مقرر کر دیا جس نے دریائی جمنہ اجمیر اور دلی کو فتح کیا ترکستانی افواز نے بینگال کو بھی اپنے قبضہ میں کر لیا تیرے صدی تک دہلی کا سلطنت وجود میں آ چکا تھا سلطان غیس الدین کے ہاتھ میں ایک مضبوط فاؤس کے علاوہ ایک سیول انتظامیہ اور ایک مضبوط قانون جو لوگوں کو انصاف میاک کر سکے موجود تھا پولیس انٹیلیجنس اور رابطہ کے ذرائع موجود تھے ٹیکس کی وصولی کے لیے ٹیکس کی وصولی کے لیے گاؤں کے بڑے موجود تھے جس کی وجہ سے برسغیر میں ایک ترقی کا لہر دوڑ چکا تھا لوگ زیادت ترقی یابتہ ہونے پر آپس میں محبت کے داستانے قصے بھی مشہور ہونے لگے تھے یعنی اتنا ترقی کر چکا تھا سلطان غیس الدین کے زمانے میں چودہویں صدی میں شیعہ مسلمانوں نے جنوب میں تیقان میں اپنا مرکز قائم سندھ کرنا شروع کیا تھا تیرہویں اور چودہویں صدی میں شمال کی طرف سے منگولز نے حملہ کر دیا ان کا کمانڈر چنگیز خان تھا بارہ سو اکیس میں دریائے سندھ کے مقام پر پہنچ چکا تھا اور ان تیرہ سو پچانومے میں سنٹرل ایشیا کو تیمور لنک نے فتح کر لیا تھا اسی دوران خون ڈاکہ رہزنی قتل و غارت بہت ہوئی بہت سے انسانوں کا قتل ہوا مگر پھر وقت میں تیمور لنک کو برسغیر پر قابض ہونے کا موقع دیا مگر کام وقت میں جلد سمرقند واپس ہوئے سولویں صدی تک بہت سے مختلف حکمران رہے مگر سولویں صدی میں دیلی سلطنت میں مغلیہ حکمران بابر داخل ہوئے جس کے بعد مغلیہ حکمران جس کے بعد مغلیہ حکمرانوں نے تین سو سال تک حکومت کی سولویں صدی کے آغاد سے ہی ساؤت ایشیا بلکہ یوروپ بھی مصروف ہو چکا تھا اگر پوری دنیا مصروف ہو چکی تھی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا یوروپ نے اپنی سرحدے بڑھانا شروع کیا تھا چودہ سو بیانمئے میں کولمبس اپنی کشتی میں امریکہ واسکڑی گاما انڈیا پہنچ چکا تھا پورتگالیوں نے پوری برسغیر کو کاروبار کے لئے کھول دیا تھا اور دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی تھی اور ہر ایک نئی دولت کے تلاش میں علاقے اور سلطنتیں ڈون رہی تھی مغلیہ حکومتوں کا ذکر کیے وغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں ہوگا اس لئے پہلا مغل حکمران محمد زہیر الدین بابر 1883 میں پیدا ہوئے چونکہ یہ حکمرانوں کے گھر کا تجربہ تھا اس لئے یہ ایک پروفیشنل حکمران ثابت ہوا زہیر الدین محمد بابر پورا نام اور یہ فرغانہ اسبکستان سے آئے 504 میں کابل کو فتح کیا زہیر الدین محمد بابر ایک لکھائی ایک شاعر اور ایک مہمجو انسان تھا اس لئے برسغیر میں ایک تاریخ سات سلطنت قائم کیا ان کے اروج کا زمانہ سولویں اور سترویں صدی رہا جس میں ایک سو پچاس میلین لوگوں پر حکومت کیا اتنا پاورفل حکومت کبھی دنیا نے نہیں دیکھا پندر سو بائیس میں قندہار پھر پندر سو چوبیس میں لاہور کو فتح کرنے کے بعد پندر سو چھبیس میں دہلی کو فتح کیا دہلی سے پچاس میل دور پانی پت کی لڑائی لڑی جس میں دہلی سلطنت کے آخری حکمران سلطان ابراہیم لوڈی کو بیدہ خل کر دیا اور یہ وہ وقت تھا کہ ناظرن انڈیا کے لوگوں نے پہلی دفعہ بندوقوں کو دیکھا اس سے پہلے کبھی بندوق نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے تلواروں سے لڑی جاتی تھی ایک لاکھ افواج کے علاوہ ایک ہزار ہاتھیوں کو استعمال کیا بابر نامہ ان کا آٹو بائیوگرافی اپنے یاد داشتے لیے لکھا پندر سو تیس میں اس کا بیٹا ہمایون سخت بیمار ہوا تو کہتے ہیں کہ زہیر الدین محمد بابر نے اللہ تعالیٰ کے حضور سے دعا منگا کہ ہمایون کے بدلے اسے موت ہو اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی بابر پھوت ہوئے اور ہمایون سے ہتیاف ہوئے یعنی اس کا بیٹا سیاتیاف ہوئے لیکن ہمایون حکومت کو سنبال نہ سکے اور لگاتر غلطیاں کرتا رہا خاص طور پر آفانیوں کے ساتھ اس لیے شرشاہ سوری نے زور ڈالا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دے اور حکومت ان کے حوالے کر دے انڈیا کو چھوڑنے سے قبل ان کی بے گم حمیدہ بانو نے انہیں ایک بیٹا دیا پاندر سو بتالیس میں عمرکوٹ میں سفر کے دوران اکبر پیدا ہوا شرشاہ سوری کے پانچ سالہ حکومت کے دوران بڑے کام ہوئے جس میں جی ٹی روڈ کے علاوہ روتاز فورٹ پاکستان میں آج بھی ایک قدیم آرکیالوجیکل سائٹ ہے روتاز فورٹ کی تعمیر شامل تھی پاندر سو چھپن میں شرشاہ سوری کے موت کے بعد ہمایون نے دوبارہ اپنے باپ کے علاقوں پر کنٹرول سنبال لیا مگر صرف سات مہینوں کے لیے وہ اپنے لائبریری کے سیڈیوں سے گرنے کی وجہ سے دلی میں ان کی موت واقع ہوئی کہتے ہیں یہ واقعہ زیادہ آفیون پینے کی وجہ سے ہوئی ہمایون کے بعد ان کا بیٹا اکبر تیرہ سال کے عمر میں بادشاہ بنا اور اگلے پچاس سال تک اکبر نے حکومت کیا اکبر نے عربیان سمندر سے لے کر بنگال تک اور کشمیر سے لے کر نارت میں دقان پلیٹو تک حکومت کی اکبر نے متعط شادیاں کی کچھ اپنے مرضی سے اور کچھ شادیاں سیاسی طور پر حکومتی انتظام کو بہتر بنانے کے لیے چونکہ اکبر بہت ہوشیہ اور ذہین تھا اس لیے ہندو میں بھی شادیاں کی عبدالفضل جو کی اکبر کا خاص آدمی تھا جس نے اکبر کے بائیوگرافی اکبر نامہ کو ترتیب دیا اکبر بادشاہ دن میں صرف ایک کھانا بنواتا تھا جس میں چالیس ڈیشز شامل ہوتے تھے اکبر نے اپنے آخری وقتوں میں دین الہی کو نافذ کیا اور مذہبی امور میں دلچسپی لینا شروع کیا پندر سو ستر اور پندر سو پچاسی کے درمیان تک پھتپور سکری کو اپنا دارالخلافہ بنایا پھر لاہور کو اپنا مسکن بنایا اور لاہور فورٹ کی تعمیر اکبر نے کروائی جو آج کی لاہور فورٹ ہے سولہ سو پانچ میں اکبر کا انتقال ہوا اکبر کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا جہانگیر کا دور آیا جس نے سولہ سو پانچ سولہ سو ستائیس تک حکومت کی جہانگیر کے دور میں جو بھی ترقیتی کام ہوئے ان سب کاموں میں جہانگیر کی خوبصورت اور ہوشیار بیوی نوجہان کی مشہورون سے ہوئی اس دوران آرٹس آرٹسٹ اور سیاستدان سیلاب کی طرح پارسیہ سے داخل ہونا شروع ہوئے جو پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا جہانگیر اس طرح ایک آرٹس کولیکٹر کی صورت میں ابر کر سامنے آیا جس میں نوادرات اور جس میں نوادرات